اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریس ہوں یہ عملیات جہانگیری کتاب ہے اور اس کے اندر یہ حروف عبدد کی اقسام کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حروف عبدد کی چار قسم کی اقسام ہیں عابی حروف خاکی حروف بادی حروف اور آدشی حروف اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عابی حروف ہے ان کا مطلب یہ ہے جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے جیسے جیم جیم سے جس کا نام شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی طبیعت میں عابی پن ہوگا جیسے سین سے ساجد نام ہے تو اب جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے تو ان کی طبیعت میں وہی خاصیت ہوگی جو پانے کے اندر ہوتی ہے جیسے یوں سمجھنے کے جس طرف جگہ ملی اس طرف کو بہ جانا یا پھر نرمی اور تھنڈک اس طرح کا ٹھیک ہے اس طرح کی طبیعت کے وہ حامل ہوں گی خاکی حروف مطلب جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے جیسے لام سے لکمان آبد ٹھیک ہے اس طرح سے تو ان کی طبیعت میں وہی چیزیں ہوں گی جو خاک کے اندر ہوتی ہیں یعنی اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا کچھ نہ سمجھنا نرمی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ خاکی حروف کی طبیعت بھی خاکی ہے یعنی ان کا ان الفاظ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ان کے اندر وہی خاصیت ہوگی جو خاک کے اندر ہے بادی حروف مطلب بادی کہتے ہیں ہوا کو بادی حروف مطلب جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے جیسے بابر وغیرہ جیسے بابر تو اب بابر یاسین نعیم اس طرح تو یہ بادی حروف والے حرفوں سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ان کے اندر بادی کیفیت ہوگی یعنی جس طرح ہوا ہے چلتی ہے ٹھنڈی بھی ہوتی ہے گرم بھی ہوتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے کبھی نرم ہو جاتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ان کے اندر بھی یہی خاصیت ہوگی آتشی حروف مطلب آتش کہتے ہیں آگ کو جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے نا علیفہ توامیم فاشین نزال جیسے ممتاز احمد وغیرہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے جن کا نام ان الفاظ سے شروع ہوگا ان کے اندر آتشی طبیعت ہوگی یعنی وہ گرم مزاج کیونکہ لازمی نہیں وہ اپنی گرمی دوسروں کو دکھائیں غصہ دکھائیں یعنی ان کے اندر غصہ اکثر زیادہ پایا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ غصے والے ہوں گے اور بات کہہ ڈال لیں گے چاہے اگل ایک ہو غصہ لگے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اور لازمی نہیں کہ ایسے ہی ہو یہ انہوں نے لکھا ہے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے لیکن یہ عاملین کا ایک سمجھے کے تجربہ ہے نچوڑ ہے اس کے مخالب بھی ہو سکتا ہے تو یہ آبی خاکی بادی اور آدشی یہ حروف ہیں ان کی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انویں الفاظ نہیں ہیں جیسے اب کاف کے بعد گاف آتا ہے گاف اس میں نہیں ہے تو وہ گاف کاف میں شمار ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے زا کے بعد اس طرح سے آتا ہے تو وہ اس میں جو لفظ اس میں نہیں ہے نا اور وہ آتے ہیں تو وہ اس سے پچھلے والے لفظ میں شمار ہوں گے جیسے را کے بعد را آتا ہے اردو کے اندر تو وہ اس را کے اندر شمار ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے با کے بعد بے پے تے تے سے اس طرح آتا ہے تو بے کے بعد جو پے آئے گی وہ بے میں شمار ہوگی تے کے بعد جو ٹے آتی ہے وہ تے میں شمار ہوگی تا میں ٹھیک ہے اس طرح سے تو جو الفاظ اس میں نہیں ہے وہ اس سے پچھلے والے میں شمار ہوں گے جس کے بعد آتے ہیں جیسے کاف کے بعد گاف آتا ہے تو وہ گاف جو ہے وہ کاف میں شمار ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سبی کے نام اس میں ہیں تو ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طبیعت کے حامل ہیں اور اگر آپ کو واقع لگتا ہے کہ ایسی ہے تو کومن بھی کر دینا تاکہ مزید بات پختہ ہو جائے مخالف ہو تب بھی کومن کر دینا تاکہ جو اس پہ کامل ایکین رکھتے ہیں ان کا وہ جو ہے تھوڑا سا پتہ تلے کہ ہاں یہ واقعی قرآن و حدیث نہیں ہے یہ صرف آمیلین کا ایک اندازت تخمینہ ہے اور اس کے اُلٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی طرح بھی ہو سکتا ہے شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ